نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے ویہی کے معاملے میں بھائی ویہی سرکار نے گوثنا کی ہے کہ جو کرونا کال میں فرنٹ لائن پہ جو لوگوں نے کرونا کال میں کام کیا ہے ان لوگوں کو ویہی سرکار نے گوثنا کی ہے کہ ہم ان کو گولڈن ویزا دیں گے جی ہاں اور گولڈن ویزا آپ کو پتا بھائی ایک بار ویزا مل گیا ہے پاسپورٹ میں ٹھپا دس سال کے لیے فری جی ہاں سیم امریکہ یو ایسے کی کوپی آپ سمجھ سکتے ہیں ایچ ون بی والا ویز ویزا ہے اسی کی کوپی کی گئی ہے جی ہاں سیم ٹو سیم آلانکہ وہ لائپ ٹائم ویزا ہے ایچ ون بھی ایک بار اس کو گرین کارڈ مل جاتا ہے لائپ ٹائم ویزا اس میں دس سال کا ہے بھائی کیونکہ مسلم کنٹری ہے نا تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہم کو پرماننٹ نہیں رکھیں گے جی ہاں اگر آپ دوبائی میں پروپٹی کریتے ہیں وہ بھی نائنٹی نائن کے لیے ہوتی ہے نائنٹی نائن ہوتے ہی آپ کی پروپٹی ختم آپ کی چھے وہ دس کروڑ کی ہے دوبارہ اس کو کریدنی پڑے گی سمجھ گئے بات کو تو یہ سرکار نے گوشنا کی ہے کہ ہم سبھی لوگوں کو فرنٹ لائن میں گولڈن ویزا دیں گے اب اس کے پیچھے لوجیک کیا ہے سرکار کیا سوچتی ہے ہم اس پہ بات کریں گے ویڈیو چھا لگے لائک شیئر کریے چینل جورو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیجئے فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویدیش سے ریلیٹیڈ نہیں اپڈیڈ ملتی رہے تو چل انہوں نے گولڈن ویزا سٹارٹ کیا ہے گولڈن ویزا صرف ایک نمبر یہ ٹین نمبر ہوتے ہیں جو فیسٹ نمبر ہوتا ہے نا انہی کو یہ ویزا ملیں گے یعنی کریم لوگ ہیں ان کو جو اچھا ان کی وجہ سے بھی ترقی کرے گا انہی لوگوں کو یہ ویزا دے گی اور ان کو روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ گولڈن ویزا دے دیا جائے ورنہ دو سال میں پھر ویزا رینیو کرواتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں کرواتے ہیں بہت ساری کمپنیاں بہت سارے جو بھی جہ ہاں کام کرتے ہیں سیکٹر وہ ویزا رینیو نہیں کرتے کچھ ڈسپوٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں ان کو پتہ لگیا کہ اچھے لوگوں کو اگر ویزا میں رکھ کے ہمارا وکاس کرنا ہے تو ہمیں ان لوگوں کو رکھنا ہے جی ہاں دڑا دڑ ویزا دے رہی ہے جی ہاں ابھی انہوں نے گوشنا کر دی ہے اور بتا دوں جولائی دوہزار اکیس سے ستمبر دوہزار بائس تک جو بھی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ سب اپنی ویزا کی جو ادھکارک ب گوریمنٹ ویئی اس پہ جا کے اپنا گولڈن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر ان کے ڈاکومنٹ ویریفائی ہونے کے بعد میں ان کو ویزا مل جائے گا یعنی جتنے بھی ڈاکٹر ہیں سب کو ویزا مل جائے گا یعنی ان کو ایک طریقے سے سٹوپ کر کے وہیں پہ ان سے جوب کروانا ہے شتہ شتہ ٹارگٹ ہے اور ویئی سرکار نے اچھے اچھے جو لوگ ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں جن کا نام ہے ان کو اپنے ویزا دے رہی ہے لاؤ آو جی ہمار لوگوں کو ویزا دیا ہے ابھی کوریوگرہ پر جو فرا کھانا ان کو گولڈن ویزا ملا ہے اس سے پہلے سنجے دیت کو ملا تھا سارو خان کو ملا تھا سنجے کپور کو ملا تھا اورورسی راتولہ کو ملا تھا جانوی کپور کو ملا تھا یہ ایکٹر ہیں ان سے کیوں کیا مطلب ہے بھائی ویئی سرکار کا ویزا دینے کا لیکن کہیں کہیں یہ لوگ ویئی میں جائیں گے تو انڈائرکلی ویئی کو ان سے فائدہ ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو ویزا مل چکا ہے اور جو اچھ ہیں ان کی وجہ سے ویئی سرکار کی بڑھوتری ہوگی وکاس ہوگا ان سب لوگوں کو ویئی سرکار آنے والے سمیہ میں اکٹھا کر لے گی گولڈن ویزا کے مادم سے اگر آپ کو بھی لگتا ہے بھائی آپ بھی لینے ساتھ ہیں تو آپ بھی اس کے لیے الیجیبل ہیں تو آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں باقی ویئی سرکار نے یہ گوشنا کر دیا فرنٹ لائن میں جو ورکر تھے کون کرونا کال میں انہوں نے یہ بھی گوشنا کیے بھائی کرونا کال میں جو سیوا کرتے ہوئے جن کی ڈی میں سوچتی ہے حالا کی ہو سکتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے اور ایسا کیوں ہے لیکن وہ اپنا ان کا دیس ہے وہ ان کے لیے سوچے گی ہماری انڈین سرکار ہم اپنے دیس کے لیے سوچے گی ہم اپنے پریوار کے لیے سوچتے ہیں سیمپل سیدھی سی بات آئی ہے آئی اوپ یہ جانگریہ آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیک سٹوڈیو میں چیز آنگریہ کے ساتھ جے ہنڈ